بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی سنت نماز اگر چھوٹ جائے کسی سے وہ کب ادا کرے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا پوری جانکاری مکمل مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے فجر کی سنت آپ کو چھوڑنی نہیں چاہیے بڑی فضیلت ہے بڑا سواب ہے چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا یہ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی مجبوری ہے تب چھوڑ سکتے ہیں بہت زیادہ مجبوری میں اور نہ کوتاہی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے اگر آپ چھوڑیں گے تو گنہدار ہوں گے کیونکہ سنت فجر میں سب سے زیادہ تاقید ہے دیگر سنتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حکم دیا گیا تاقید کی گئی کہ اس کو پڑھو گے تم چھوڑنا ہوتی اس کو حدیث میں بتایا گیا ہے اسی لیے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت پہنچ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سنت پڑھیں گے جلدی جلدی سے بھی تو آپ کی جماعت چھوڑ جائے گی جماعت ہی آپ کی نکل جائے گی ایسی صورت میں آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں جماعت میں شریک ہو جائے گی اگر آپ کو اتنا بھی امکان ہے لگ رہا ہے کہ میں جلدی جلدی سنت دو رکعت پڑھ لوں گا تو اتنا امید ہے کہ میں اتحیات میں بھی دوسری رکعت دو رکعت تو چھوڑ جائے گی لیکن اتحیات میں تشہود میں بھی سامل ہو جاؤں گا تب بھی آپ سنت پڑھ لیجئے پھر شامل ہو جائیے اتنی تاقید ہے جلدی جلدی سے مراد یہ نہیں کہ دھرادر دھرادر سرکو سجدہ کریں گے عام طور پر جیسے نماز پڑھتے ہیں جس سے نماز کی فرضیت اور نماز کا جو واجب ہونا ہے وہ سب ادا ہو سکے اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سنت نماز کے لئے جب ازان ختم ہوتی تھی تو آپ کی سنت نماز ختم ہو جاتی تھی اس سے پتا چلا کہ فضر کی سنت کو اتنا لمبا چھوڑا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مختصر کر کے نماز پڑھنی چاہیے جیسے ازان کی مثال میں نے حدیث سے بتایا آپ کو تو ایک تو یہ بات تھی اور اگر ایک رکعت چھوٹ رہی ہے تو پڑھنا ہی ہے آپ کو دو رکعت چھوٹ رہی ہے لیکن جماعت نہیں چھوٹے کہ آخر آخر میں مل بھی جائیں گے تو تب بھی آپ پڑھ لیں گے اگر آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا نماز تو آپ کی فضر کی سنت نماز چھوٹ گئی چھوڑ دیں گے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے لیکن اس وقت اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے یعنی جماعت کے بعد جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد فضر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اب سنت نماز نہیں پڑھیں گے اس کا پھر طریقہ الگ ہوگا کب پڑھیں گے وہ بتا رہا ہوں آپ کو اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے اسی طرح آپ کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی سو کے رہ گئے تھے وضو کر کے اڑتے ہیں یا وضو کا ٹائم اتنا کم ملتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وضو کر کے صرف فرض نماز پڑھ سکوں گا اگر سنت پڑھ لوں گا تو پھر فرض نماز میری چھوٹ جائے گی اتنا کم ٹائم ہے سورج نکلنے کو تلوے آفتاب کو ایسی صورت میں بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ سنت چھوڑ دیں گے اور آپ جو ہے فرض نماز جو ہے دو رکعت کم سے کم ادا کر لیں گے اب رہیے بات کہ اگر آپ کی وہ سنت نماز چھوٹ رہی ہے پھر کب پڑھیں گے جماعت کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے سورج نکلنے سے پہلے ہاں پڑھیں گے تو آپ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں گے سورج کے نکلنے کے کم سے کم بیس منٹ کے بعد پڑھئے کیونکہ وہ اس سے پہلے سے مکروح اوقات ہیں حدیث میں ان اوقات میں ان ٹائم میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا آپ اس سنت نماز کو نہیں پڑھ سکتے بلکہ سورج نکل جائے بیس منٹ کم سے کم ہو جائے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں گے لیکن اس وقت پڑھنا اب ضروری نہیں رہا پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے سواب مل جائے گا ایک تو فجر کی سنت اگر چھوڑ جاتی ہے صرف فجر کی سنت چھوڑتی ہے تب یہ مسئلہ اگر فرض کے ساتھ چھوڑ جائے کیا مسئلہ ہوگا آپ نے فرض نماز ہی نہیں پڑھی ہے فرض نماز دو رکعت فجر کی فرض نماز بھی چھوٹی ہے سنت بھی چھوٹی ہے پھر کیا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر آپ اسی دن زوان سے پہلے پہلے زہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے اسی دن ادا کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ سنت بھی پڑھیں گے فرض بھی پڑھیں گے اگر آپ اس دن کے علاوہ کسی اور دن ادا کرتے ہیں جس دن آپ کی نماز چھوٹی تھی یا اسی دن زوال کے بعد ادا کرتے ہیں اب آپ صرف اور صرف فرض نماز ادا کریں گے اب سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی جب ہی اس کو سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں